موسیقی عذاب تہذیب ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں معروف رضا ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی میرے ساتھ ایک خاص شخصیت موجود ہے جی ہاں یہ وہ شخصیت ہے جس نے لگاتار چوتھی مرتبہ اس جگہ پر اپنا پرچم لہرائے آئے جو ہر بار کسی نہ کسی سیاسی ہستی کی ناک کا سوال بنا رہا ہے لیکن پھر بھی تمام ارچنوں کے بعد وہ پھر یہاں آئے ہیں اور ایک بار دوبارہ سے جو ہے اس سینٹر یعنی انڈیا اسلامی کلچرل سینٹر کے بطور صدر جو ہے مخاطب ہوئے یہ میں بات کر رہا ہوں سراج الدین قراشی صاحب کی آپ کیا خیر مہت بہت بہت شکریہ مہنگ صاحب بہت مبارک پہلی بات تو آپ مبارک بات کے مستقیق جو ہے دیکھئے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا جنہوں نے ووٹ دیا اور جنہوں نے ہمیشہ انڈیا اسلامی کلچرل سینٹر کی لاج اکھنے کی کوشش کی سب کے دماؤں میں تھا کہ انڈیا اسلامی کلچرل سینٹر جو ہے کہاں اور کیسے اور کس کے ہاتھ میں ٹھیک رہ سکتا ہے وہ تو سب اللہ کی مہروانی ہے لیکن میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں میڈیا نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا میڈیا کے بھی خاص طور پر اور آپ نے تو اپنی چینل پر کئی بار بلایا اپنی سٹوڈیوں بلایا تو وہاں کے بھی اچھا لگا ہم نے ان کو بھی بہنکا دیا اسلام ہم نے برابری کا معاملہ کیا ان کو بھی بلایا جیسے سوال آپ سے پوچھے ان سے بھی پوچھے ہمارا کام تھا کہ ہم کم سے کم دونوں ہی ٹیموں کو ایک بار لاسکیں اور بتا سکیں اور ان کے ویوز جو ہیں عوان تب اور خاص کر کے جو میمبرانے آئے سی سی سکھے ان تک پہنچا سکیں نہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے جو سوالات کیے ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ جو حقیقت ہے جو جائز باتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی تھی اور مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگوں کے اندر صاحب ایک اندیسلامی کلچر سینٹر کے جو رتبہ ہے جو انہوں نے اپنے دماغ میں اس کا مقام بنا رکھا ہے وہ اس سے ہٹنا نہیں چاہتے مجھے یہ لگتا ہے کہ آج جس مقام پہ یہ ہے اس سے اس کو اور زیادہ عرش پہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو کوشش کی ابھی پچھلے پندرہ سال تک اس بار مجھے جب چن کے دوبارہ بھیجا میرے میمبران نے میں ان کا شکر گزار پھر ایک بار کرتا ہوں ان کا شکریہ کیونکہ انہوں نے سینٹر کو ہمیشہ سامنے رکھ کے ہی بورٹ دینی کی کوشش کی اور اللہ کا شکر ہے کوئی مائنس پوائنٹ ابھی تک ہے نہیں کوئی بھی اگر الیکشن کے بیچ میں کیا کیا بہوتگیاں بدتمیزیاں کی گئیں اس میں جانا نے چاہتا ہے کیونکہ الیکشن ختم گئے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ الیکشن ختم ہونے کے بعد بھی ابھی ادھر سے وہ چیزیں رکی نہیں ہیں ابھی بھی وہ سب چیزیں خرافہ جو ہیں وہ جاری ہیں وقت ہے وقت جو ہے ہر چیز کو دور کر دیتا ہے اس چیز کو بھی دور کر دے گا لیکن میں لوٹ کیا ہوں کہ سراجدوین قریشی جو ہے ایک کاروباری کاروباری ہوتے ہوئے آپ کے تمام دوسری سیاسی جماعتوں سے اچھے تعلقات رہے تمام چیزیں رہیں لیکن آپ سیاسی جماعتوں میں نہیں گئی دیکھئے سیاسی جماعتوں میں نہ میں کبھی جانا چاہتا تھا نہ آج رادہ ہے کیونکہ مجھے تو تقریباً سب جگہ سے آفر آئے کسی نے مجھے ایم پی کی ٹرکٹ دینے کے آفر کیا کسی نے راجہ صبح کا بھی دے دیا اور میرے تعلقات جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں ہندوستان کے اندر خاص طور پر جو بڑی بڑی پارٹی ہیں انہوں نے سب سے بہت اچھے تعلقات شروع سے ہیں آج سے نہیں ہیں اور مجھے انہوں نے سب نے کہا کہ آپ کوئی پوزیشن لے لو کچھ عوضہ لے لو میں نے ہمیشہ منع کر دیا چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ بی جے پی ہو چاہے وہ بہتی ہوں چاہے وہ ہمارے بڑے عظیم ملہین سنگھ جی ہوں کہ مجھے سیاست میں جانے کا نہ کوئی شوق تھا دیکھئے میں آج سب سے اچھے تعلقات بنا کر رکھتا ہوں اللہ کا شکر ہے سب مجھے عزت دیتے ہیں اگر میں کسی سیاسی پارٹی میں چلا جاتا تو پھر میں ایک ہی پارٹی کا ہو کر آ جاتا ٹھیک لیبل ہو جاتا آپ کا لیکن اکثر لوگوں میں دیکھا ہے سراہ صاحب کہ کہیں نہ کہیں چاہے وہ کارباری ہو وہ سوشل ایکٹیویسٹ ہو ڈاکٹر ہو ایڈوکیٹ ہو اگر وہ شورت کے ایک مقام پر آ جاتا ہے تو اس کی آخری منزل جو ہے وہ سیاست ہوتی ہے پارلیمنٹ ہوتی ہے ایکٹیو پولٹکس ہوتی ہے وہ سراجدین قریشی کے پاس کیوں نہیں ہے دیکھئے میں نے یہاں بیٹھ کے جو ہے نا وہ سوشلائز پولٹکس کی ہے جس سے میں بہت زیادہ خوش ہوں انڈیا اسپامی کلچر سینٹر نہ تو کوئی سیاسی مفاد کے لیے ہے نہ ہی کوئی سیاسی اس سے محصد حاصل کرنا ہے لیکن یہاں بیٹھ کے جو میں خدمات لوگوں کی کر سکا یا کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ میں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے یا اسمبلی میں بیٹھ کے یا کسی چیرمنشپ کو لے کے کر سکتا تھا اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ میں کسی بھی پارٹی سے پون پر بات کرتا ہوں یا کہیں ان سے کام کی ضرورت پڑتی ہے میں کہتا ہوں تو اللہ کا شکر ہے سب لوگ عزت دیتے ہیں کرتے ہیں اور ہر ایک نے یہ کوشش کی ہے کہ صاحب انڈیا اسلامی کلچر سینٹر سے جو میسج آیا ہے اس کو کسی طرح بھی وہ آنر کریں اسی لیے خدمت ہو جاتی ہے لوگوں کی بے پناہ لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنی بہت ساری مشکلیں پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن اتنا وقت ڈیووٹ کر دینا سینٹر کے لیے پندرہ سال پہلے اور اب پانچ سال اور کاروبار میں گھر میں باقی تمام چیزوں کو سراج الدین قریش کیسے بیلنس کر لیتے ہیں دیکھئے کچھ کہیں نہ بھی بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے متاثر تو ہوئی ہیں چیزیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور لیکن اس انڈیا اسلامی کلچر سینٹر سے ایک ایسا جذباتی رشتہ جڑ گیا پندرہ سال سے جب آدمی اس کے ساتھ جڑا ہو تو ظاہر ہے کہ جذباتی رشتہ تو بنی جاتا ہے اور جب اس کو اس پت بنانے کی کوشش کی جب بنانا شروع کیا اس سے پہلے جو اس کی حالت تھی پھر دوہزار چار کے اندر جب میں نے اس کو ٹیک آور کیا تو میں نے صاحب اس کا ایک ایک کونہ مجھے معلوم ہے ایک 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 سمجھ لیجئے جو چیزیں کیل اور کنڈی یہ سب چیزیں مجھے معلوم ہیں اس وقت میں نے لگائیں کھڑے ہو کے اور جو چیز مجھے نہیں اچھی لگتی تھی میں اس کو دوبارہ بنواتا تھا توٹواتا تھا دوبارہ بنواتا تھا تب ہی اس کی یہ شکل پیدا ہوئی اور پھر یہ شکل پیدا ہی نہیں ہوئی بلکہ بننے کے بعد اس کو ہم نے یہ کوشش کی اب سوال لگتا ہے کہ اگراز و مقاصد پہ ہم نے بالکل غور نہیں کیا ہم نے اگراز و مقاصد سے زیادہ کام کی ہیں اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہر وہ کام ہم نے کیا ہے جو قوام کی بھلائی کے لیے ہو جو ملک کی بھلائی کے لیے ہو انٹرنیشنل نیبل پہ نیشنل نیبل پہ وہ سارے کے سارے پروام ہم نے کیا ہے ہمارے ہاں بھائیشارے کے پروام بہت سارے ہوتے ہیں نیشنل اٹیگریشن کا ہو گیا اور آپ کا کیا ہے تمام تیوہار بھی آپ لوگ سیلیبریٹ کرتے رہتے ہیں سب کرتے ہیں ہم لوگ اور ہر آدمی یہاں پہ آکے بہت خوش ہوتا ہے یہاں پہ کوئی لیبل نہیں لگا ہوا کسی کا کہہ صاحب یہ جو ہے پھلا کی جگہ ہے یہاں پہ ہندو مکلیم سیخ حسائی آکے بیٹھ کے اپنے اپنے خیرات کا اظہار کرتے ہیں ایک دوسرے سے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں ایک دوسرے سے اپنے اپنی بات کہتے ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے سب کو آنا اور یہاں پہ صاحب آکے ہمارے سیاسی لوگ ہوئے ہیں یہاں پہ جتنے بھی ہماری سیاسی پارٹیاں رہی ہیں سب کا یہاں پہ شکر ہے کہ سب لوگ آ چکے ہیں اور آکے یہاں پہ سب خوش ہوتے ہیں ہر سیاسی پارٹی نے یہاں پروغام کیا ہے کرتے رہیں گے ہمارے دروازے سب کے لئے کھلے ہوئے ہیں لیکن کوئی سیاسی بات میں نہیں کرنے دینا چاہتا کیونکہ وہ اچھا لگتا نہیں لیکن سیاسی لوگ آتے ہیں سیاسی باتیں چھوڑ کے دوسرے کام ہوتے ہیں بہت سارے پروغام یہاں ہوتے رہتے ہیں انہوں نے چیف گیس بن کے آتے ہیں اب اس کے اندر چاہے بادشاہ ہو جائیں صدر ہو جائیں وزیر آزم ہو جائیں وزیر ہو جائیں یہ سب لوگ آتے ہیں اور یہ سب لوگ ہمارے ہاں پروغام میں اب تک میں سمجھتا ہوں لاکھوں لوگ جو ہیں اس لیے انڈیا اسلامی کلچر سینٹر میں آ چکے ہیں بڑے بڑے ڈیلیکیشنز آتے ہیں فورن ڈیلیکیشنز آتے ہیں مختی آتے ہیں ہمارے کہنا میں امام حرم کئی بار تشریف دا چکے ہیں لیکن اتنی بڑی ارگنائزیشن اتنا بڑا وقفہ آپ نے اس میں خپا دیا نقصانات کیسے کیسے ہوئے کاروبار کو لے کر کے گھر کو لے کر کے باقی تمام دوسری چیزوں کے لئے کر کے کہیں نہ کہیں جائے اسی باتیں آدمی ایک طرف زیادہ توجہ دیتا تھا دوسری طرف کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ الگ چیزیں ہونی شروع ہو جاتی دیکھیں مارو صاحب آدمی جب وہ بات آتی ہے نا قوم کی خاص طور پر اس لفظ کا استعمال کر رہا ہوں قوم کی بات آتی ہے تو جب آدمی قوم سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے اور قوم کے مسائل کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے بہت سارے قوم کے مسائل حل کر دیا لیکن مجھے لگا کہ شاید قوم کو کہیں نہ کہیں میری ضرورت ہے اور انڈیا اسلامی کلٹر سینٹر سے میں ان کی کوئی خدمت کر سکتا تھا تو میں نے کوشش کی میں ان کی خدمت کروں ٹھیک ہے میں نے اپنے کاروبار کو سیکریفائس کیا فیملی کو کیا یہ سب چیزیں ہوئیں لیکن میری یہ تصلی ہے کہ میں نے کوئی چیز قربان کر کے دوسری چیز کوئی حاصل کی وہ حاصل سے میں نے نظر کہ یہاں پہ میں نے اپنے قوم کو کچھ دیا اور قوم نے میرے سے امید کی تب ہی یہ سب کچھ ہوا لیکن اللہ نے بھی میرے سے شاید کام لینا تھا انڈیا اسلامی کلٹر سینٹر کو میں نے ہمیشہ یہ سوچ کے اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کی کہ میں اس کی اگر خدمت کر سکتا ہوں تو یہ قدمت جو ہے قوم کے خدمت ہے یہ میں قوم کا ایک بہت بڑا اپنے لیے سمجھتا ہوں کے سرمایہ ہے اور قوم نے مجھے ایک امانت دیا ہے جس کی میں افاظت کرتا ہوں میرے ساتھ میرے ساتھی جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ میرے ساتھ الیکشن جیت کے آتے ہیں وہ ساتھ دوہزار چار سے دوہزار نو سے دوہزار چودہ سے یہ جو الیکشن ہوا ہے دوہزار انیس کا ہے سارے لوگ جو ہیں پورا پورا تعاون مجھے کرتے ہیں مجھے اپنے ٹیم پر فخر ہے کہ وہ میرا پورا پورا ساتھ دیتے ہیں کبھی ایسے بھی آفر آئے کہ بھی اتنی پرائم لوگیشن پر سراجدین خوریشی صاحب بیٹھے ہیں بطور صدر بیٹھے ہیں کیوں نہ اس کا سیاسی استعمال کیا جائے کیوں نہ سراجدین خوریشی کا سیاسی استعمال کیا جائے اپنی سیاسی سرزمی تلاشنے کے لیے اپنی روٹی جو سیکھنے کے لیے اس مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے میں یہ بتاؤں آپ کو کہ وہ سب کوشش تو ہوتی رہی ہیں لیکن مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہاں سے سیاسی مقصد کوئی مقصد اس سے سیاسی حل کر لیجئے وہ کبھی کسی نے نکا اور نہ میں نے کبھی اس پر غور کیا اور نہ میں چاہتا نہ کبھی اس سے اپنی مفادات کے لیے کبھی انجنی اسلامی کلٹرسنٹ میں نہ آیا تھا دوسرے اپنے مفادات تلاشنے کے لیے آپ کے پاس دوسرے تو آپ نے دیکھ لیا جب الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے سیاسی مفاداتی ہوتے ہیں انہوں نے کبھی انہیں سوچا کہ اس کا بھلا کریں گے یا اس کا برا کریں گے انڈیا ابھی لوگوں نے دیکھا جس طرح سے ہماری یہاں پہ کیمپینی ہوئی ہے دوسرے گروپ نے کیا ہے ایسے ایسے اس کے اندر لوگ موجود تھے جنہوں نے اس کا انڈیا اسلامی کلٹرسنٹر کے بار کو بڑی ضبط از ٹھیس پہنچائی ہے اور مجھے اتنا افسوس ہے اتنا دکھ ہے الیکشن کے دوران تو آپ نے بھی دیکھا ہے یہاں پہ اتنی خرافات ہوئی ہیں اتنی بدتمیزیاں ہوئی ہیں اتنی بےہدگیاں ہوئی ہیں میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی کیمپینی کے اندر انڈیا اسلامی کلٹرسنٹر کا نام جو ہے بہت زیادہ خراب کیا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کیا وہ لوگ ممبران تھے کچھ اس میں ممبران تھے جو الیکشن رڈرہ تھے کچھ ایسے لوگ تھے جو بہار کے بھی تھے اور یہاں پہ جس دن ہمارا الیکشن ہوئی ہے اور پیٹیاں سیل کر دی گئیں اس رات کو یہاں پہ کچھ لوگ ٹھہرے جنہوں نے اس کا اتنا ناجائی استعمال کیا یہاں پہ بیٹھ کے شرابے تک پیلی لگو ہیں یہ بڑا افسوس ہوا یہ سن کے جب میں صبح آیا تو میں نے دیکھا لیکن اب کیا کر سکتے ہیں ہم یہی سوچتے ہیں کہ چلو اللہ تعالی ان کا معاف کرے دیکھئے میں آپ کی معرفت یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ الیکشن ختم ہو گئے ہیں آج تک بھی وہ اپنی جو ہے ان تمام چیزوں پر لگے ہوئے ہیں کہ ہاں یہ وہ ہے بے معنی ہوئے چورو ہے الیکشن لڑنے سے پہلے بھی انہوں نے بہت سکت کیا الیکشن ہو گیا اور الیکشن کا جس طرح سے کانٹنگ ہوئی ہے سارے کے سارے لوگ یہاں موجود تھے جنہوں نے دیکھ لیا جتنی ٹرانسپرینسی الیکشن کے اندر ہوئی ہے ہمیشہ ہوتی ہے اس بار بھی اس سے زیادہ ٹرانسپرینسی کی گئی پورا الیکشن جو ہے کیمرے کے اندر ہوا اور کانٹنگ جو ہے پوری پوری کیمرے میں ہوئی ہو کینڈیڈیٹس یا ان کے ایجنٹ یہاں موجود پھر بھی پولیس خود موجود تھی ہے پولیس بھی موجود تھی پولیس موجود تھی ہمیں مجبوری میں پولیس بھی بنانی پڑی اور یہاں پہ فورس لگانی پڑی وہ اچھا نہیں لگا مجھے لیکن جس طرح کے حالات پیدا کر دیا گئے تھے اس کے لیے سینٹر کے لیے میں نے کہا کوئی کوئی بھی خدا نہ کرے اگر یہاں پہ اس طرح کا حادثہ ہو جائے گا تو یہ پوری دنیا کے اندر اس کی میسیج چلے جائے گا غلط جائے گا اور میں ہمیں چاہے کوئی جی کرتا ہوں میں لوگوں کو الیکشن سے پہلے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ الیکشن بڑے سموتلی لڑے یہاں پہ کسی طرح کی کوئی بھی خرافات نہیں ہونے چاہیے کسی کو پتہ بھی نہ لگے کہ الیکشن ہوگی آئندہ یہ سب چیزیں نہ ہو کیونکہ ظاہر سی بات ہے چناؤ جو ہے دو الگ الگ پائٹیوں کے بیچ میں ہوتا ہے دو الگ الگ لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے دو الگ الگ آئیڈیالوجی کے بیچ میں ہوتا ہے لیکن بدنامی جو ہے وہ سینٹر کی ہوتی ہے وہ بدنامی نہ ہو اس سے بچایا جا سکے سینٹر کے مایار کو کیا کچھ ایسی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے آپ کیونکہ سینٹر کا پورا کا پورا الیکشن ختم ہو چکا ہے دیکھئے میں کوشش کروں گا لیکن میں تو ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ الیکشن کے دوران کوئی بھی اس طرح کی چیزیں نہ ہو لیکن میں پھر اس بار کوئی کسی ایجنسی کو انوال کروں گا کہ جہاں ٹرانسپرینسی بھی ہو اور الیکشن جو ہے اس طرح سے جو جو اس بار ہوتے ہیں ہوئے ہیں اس طرح کے الیکشن نہ ہو اور ان لوگوں کو بھی کچھ سبق سیکھنا چاہیے کہ اس طرح سے کر کے انہوں نے کچھ تو حاصل نہیں کیا بلکہ اپنا ٹائم بھی ابروات کیا پیسہ بھی ابروات کیا اپنا نام بھی خراب کیا اپنی عزت بھی خراب کی انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کا ٹھیک ہے تھوڑا بہت نام خراب ہوا لیکن اس تمام چیزوں کی ضرورت تھی نہیں کرنے کی اور بدنام کرنے سے حاصل کیا ہونے والا ہے انڈیا اسلامی کلچر سینٹر ایک ایسے مقام پہ کھڑا ہے آج جہاں دنیا جو ہے اس کی تاریخ کرتی ہے اور آپ کو یہ حیرت ہوگی میرے پاس جس طرح کے آپ میسیج آ رہا ہیں ٹیلی فون آ رہا ہے لوگوں کے مجھے معلوم نہیں وہ لوگ ٹیلی فون کر رہا ہے جن کا کوئی تعلق نہیں جو جانتے ہیں انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کے بارے میں لیکن جب یہ الیکشن کی خبر اڑی اور جب کاؤنٹنگ شروع ہی تو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ الیکشن کا ریزرٹ جا رہا تھا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ پورا کا پورا جو ہے وہ کنوے ہو رہا تھا ہر ملک کے اندر لوگوں کے اتنے فون آ رہا ہیں مجھے بڑی حیرت ہے یہ الیکشن جو ہے بڑا تاریخی الیکشن ہو گیا ہے پارلیمنٹ کے الیکشن سے بڑھ کے یہ الیکشن ہو گیا ہے باقی حالات تو اسی طریقے سے ہو گئے لوگوں کا خلوص لوگوں کی محبت لوگوں کا جذبہ لوگوں کا عیسار ان کو یہ لگا کہ ہاں انڈیا اسلامی کلچر سینٹر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے کسی غلط ہاتھ میں نہیں جا رہا کافی سمجھدار ہیں لیکن ان کے ساتھ کچھ لوگ ایسے جڑے تھے جنہوں نے انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کے نام کو بہت ہی زیادہ خراب کیا ہے اور ان کے پاس بھی یہ سارے سارے ثبوت موجود ہیں میڈیا کے اوپر آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر یہ سب چیزیں چل رہی ہیں ختم نہیں ہوئی ابھی تک اب بڑے مقاصد کے طرف جانا ہے اب وہ بڑے مقصد جو ہیں جن کو آگے اچھیو کرنا ہے جن کو آگے لے کے چلنا ہے جس سے اس کا معیر اور بڑے چیزیں اور آئیں فلٹر ہو کر کے جو ممبرانس ہیں وہ اور اچھے لوگ آئے تک کہ ایک تھنک ٹینک کی طور پہ اس سینٹر کا استعمال کیا جا ستا ہے ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے انٹیلیکچولز بیٹھے ہیں اس کے جو میمبرز ہیں بڑے پڑے لکھے ہیں انٹیلیکچولز ہیں کابیر قدر لوگ ہیں میں ان کو انوال کرنے کے ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اور یہاں بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں آپ نے خود بھی دیکھا ہے یہاں پہ اچھے اچھے پروگرام ہوتے ہیں سیمینار ہوتے ہیں کانفرنس ہوتی ہیں انٹل پیس کے پر ہوتا ہے انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے میسیس کے پروگرام ہوتے ہیں اور ورش شاپ اتنے ساری ہوتے ہیں پران شریفیو ہو گیا پرسنی ڈیولیپنٹ ہو گیا نالیڈ ڈیولیپنٹ ہو گیا سکل ڈیولیپنٹ یہ سارے کے سارے پروگرام کرتے ہیں اس بار ہم جو ہے آئی ایسی حالکہ ہم نے کئی سال آئی ایسی کوچنگ بھی کرائی ہے اس بار ہم آئی ایسی کوچنگ شروع کرنا ہے انشاءاللہ اگلے مہینے سے ہم لوگ یہ بھی کر دیں گے بیس بچے ہم نے پہلے ہی سیلیٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو ان کی کوچنگ شروع کر دیں گے اور مجھے امید ہے کہ اس بار جو آئی ایسی کا بیچ ہے وہ میرے حاضر سے حملوں کے لیے بہت اچھا ہوگا سیلیکشن ضرور ہوگی اس کے اندر اس سال بچے لیکن اتنی تلخی کیسے ہوئی عارش محمد خان صاحب ماشاءاللہ دانش ہو رہے ہیں انٹرلیکچول ہیں پڑے لکھیں مرکز پہ وزیر بھی رہ چکے اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں اور میمبر بھی آ رہے ہیں اس تلخی کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی نہیں میں نہیں سمجھتا کیونکہ دیکھیں انہوں نے تھوڑا سا بھی اگر سوچا ہوتا اس بارے میں میں اسے بات کر سکتے تھے لیکن ان کو لوگوں نے جو ہے نا بڑی غلط رائے اور مشورہ دیا ان کو الیکشن میں فیلڈ میں کھڑا کر دیا میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی بیش جیتی ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے لیکن انڈیا اسلامی کلچر سینٹر میں ان کا کوئی کونٹیویشن ہونا چاہیے میں ہر اس میمبر کو جس نے الیکشن لڑا ہے اس کو ویلکم کروں گا ان کے کوئی سجیشن ہے ان کی کوئی تجویز ہے ان کا کوئی مشورہ ہے بتائیں انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کے بارے میں کہ ہم اس کو کہاں صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر کیا کیا کام کر سکتے ہیں یہ کہ یہ قام کی امانت ہے یہ ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ اس کے اندر کونٹیویشن کرے چاہے وہ چھوٹا آدمی ہو چاہے بڑا آدمی ہو چاہے کوئی بھی ہو اس انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کے اندر ہر ایک آدمی اپنے طریقے سے اپنے رول پلے کر سکتا ہے اور میں ہر ایک کو ویلکم کرتا ہوں سینٹر کی توسیق ہی آپ نے بات کی سینٹر کی توسیق آئی جو پورا کا پورا جو پروگرام ہے کب تک منظر عام پر آگئے میرے خاصے سے اگلے دو تین مہینے کے اندر ہم لوگ جو ہے اس کی بنیاد رکھا کے اس کے شروع کر دیں گے آج آپ جو فیسیلٹیز دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو سہولیات آج موجود ہیں وہ سہولیات جو ہیں میں سمجھتا ہوں ڈبل ہو جائیں گی آپ اتنا شان تعلان دیکھ رہا ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ہم لوگ تقریباً پانچ ہزار لوگوں کو ایک ساتھ اکومیڈیٹ کر لیں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب وہ نقشہ بن جائے گا جس کا موڈل بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں رکھا ہوا ہے جب وہ بلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی امارت بن جائے گی اور اس امارت کو دیکھ کے نہ کہ یہ کہ مسلم یا اس کے ممبرز خوش ہوں گے بلکہ ہندوستان کو بھی خوف محسوس ہوگا اور ہندوستان کے اندر یہ ایسا انڈیا ایسا کلچر سینٹر بن جائے گا جب میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایک میاری بنے گا دنیا کے اندر بھی ایسا کوئی ہم سوچ رہے کہ جتنے بھی اپنے طبقے ہیں یا فرقے ہیں یا پوری کے پوری جو امت کے لوگ ہیں یا جو پورے کے پورے ملک کے لوگ ہیں وہ اس جگہ کو بطور پریٹ فارم یوز کریں اور یہاں سے ایک آئیڈالوجی نکل کے جائے جس کا اثر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں دکھائی دے اس ملک میں دکھائی دے کرنے کے لئے تو بہت کچھ آئے یہاں سے آپ آواز کسی بھی قسم کی اٹھا سکتے ہیں لیکن ایسی آواز اٹھے جس کا میسیج ایک ٹھیک جائے کیونکہ ابھی جیسے کنٹرو وڈسی ہو گئی الیکشن کے بیچ کے اندر لوگوں کو یہ میسیج چلا گیا ہے اس طرح سے الیکشن کرا رہا ہیں سب اس کے ممبر ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں اور اگر اس طرح کا ماحول بن جاتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے یہاں چاروں طرح جو ہے وہ اچھی اچھی انسٹیویشنز ہیں ان کو بھی میسیج نہیں ٹھیک گیا کہ چاروں طرح الیکشن سارے چاروں طرح لوگ پوسٹر بینرز یہ وہ سب لگے وہ تو پارلیمنٹ کے الیکشن کے اندر بھی اس طرح سے نہیں ہوتا ہے وہاں بھی کنٹرل ہو سکتا ہے لیکن یہ چھوٹی سی انسٹیویشن ہے اس پر کون کنٹرل کر سکتا ہے لیکن کمپیریزن یہ بھی کیا جاتا رہا کہ جس طریقے سے باقی سینٹرز یہاں پر ہیں وہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے لیکن انڈیا اسلامی کلچر سینٹر وہاں نہیں پہنچ بایا نہیں دیکھیں پہنچا تو ہے آگے بڑا ہے کافی لیکن جو آپ کہنا چاہ رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں سب اس میں کونٹیویشن چاہیے لوگوں کی مجھے پیسے سے کونٹیویشن کی بات نہیں کر رہا ہوں انہوں کا کونٹیویشن ہو وقت دیں تھوڑا سا اپنے مشورت دیں اپنی رائے دیں اپنے پرام بتائیں کیا کیا نیا اسلامی کلچر سینٹر میں ہو سکتا ہے ہم اس کو implement کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہم کو اپنی ہماری پریشانیے بھی سنیں اپنے مشورت دیں گے انشاءاللہ میری ٹیم جو ہے پورا پورا کام کرے گی اس بار ہماری ٹیم کافی اچھی ہے پہلے کے مقابلے میں ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں اچھے دانشوار ہیں جنگ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم کے اندر وقت بھی ہے اور بہت جو ہے دیکھیں ٹیم جو ہے اچھا کام کر سکتی اس سینٹرز کی برانچز کھولنے کی آپ نے بات کہی کہاں کہاں پہ برانچز ہوگی کس طریقے سے ان کی توسیہ ہوگی کس طریقے سے وہ منظر عام پر چیزیں آئیں گی ہمارا دیکھیں انٹرنیشن چیپٹر کے اندر اس وقت جو ہے دبائی اور سعودی کھلا ہوا ہے اچھا اور ہم لوگوں کو آندھرا اور ہیدر آباد میں اور ان کا نئے جو کپٹل بن رہا ہے آندھرا کا اس کے اندر ہم لوگوں کو انہوں نے ہمارا ایگریمنٹ سائن ہو گیا دونوں گورمنٹ کے ساتھ تو مجھے امید ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ جلدی شروع کرنے والے ہیں اچھا کئی اور ہو آگئے ہیں جیسے میں مہاراشٹر میں تھا ابھی کل تو وہاں سے بھی مجھے لوگوں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ ہم وہاں کے سی ایم سے بات کریں گے اور آپ یہاں بھی اپلائی کرو پہلے اپلائی کر رکھا تھا لیکن ابھی تک پینڈنگ پڑا یو پی میں بھی اپلائی کر رکھا ہے بیہار کے اندر اپلائی کر رکھا ہے کشمیر کے اندر بھی کشمیر سے بھی امید ہے ہم ہو جائے گا تو تین چار سٹیٹ کے اندر انشاءاللہ ہم اس کی برانچ ضرور کھول دیں گے لیکن یہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہے ان پروجیکٹس کے لیے بہت قصیر تعداد میں فنڈنگ کی ضرورت ہوگی دیکھیں وہ کہاں سے آئے گی دیکھیں ابھی جو ہم اسپینشن میں جا رہا ہیں مجھے لگتا ہے پچیسی سکرون روپیہ اس پر چاہیے ہوگا انڈیا اسلامی کلچر سینٹر پہ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک میٹنگ کے اندر میں نے اس بات کا بھی عہد لیا کہ میں ایک سرسریت سینٹر بھی بنانا چاہتا ہوں جی جی تو سرسریت سینٹر جو ہے جب اس کی پینکشن میں جاؤں گا تو یہ مجھے امید صاحب اگر میں دو روپیہ اس کے لیے مانگوں گا تو ایک روپیہ میں سرسریت سینٹر کے لیے بھی لوگوں سے مانگ گا تو پیسے کی مجھے نہیں لگتا کہ دقیقت آئے گی پریشانی آئے گی اللہ کا شکر ہے سب جانتے ہیں سینٹر کے نام پہ لوگ سب پیسہ دیں گے اور اتنا پیسہ جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے پاس کچھ پیسہ پڑا ہوا ہے کچھ بینک سے لے لیں گے کچھ دونیشن آ جائیں گے کچھ لوگوں کے کونٹیبیشن آ جائیں گے اور میں ایسے لوگوں کے بعد جاؤں گا جو ہمیشہ جو سخشی لوگ ہیں جو ہمیشہ سقاوت سے اپنا دل کھول کے پیسہ دیتے ہیں اور خاص پر ایسے اداروں کے لیے جس کے اندر قوم کو فائدہ ہو رہا ہے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے تو مجھے اس کا مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ کوئی پیسی کمی آئے گی انشاءاللہ وہ میں ذرائع اور وسائل جو ہے پیدا کرنوں گا انشاءاللہ پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم بھی امید کرتے ہیں کہ تمام چیزیں ہو جائیں گی اب جس طریقے سے باقی میمبران کی آپ توسیع کرتے ہیں یا ان کی انٹری لیتے ہیں ان کا ریجسٹریشن لیتے ہیں اس کی کوئی ایک ڈیٹ ہے کہ اس تاریخ کو فلا مہینے میں اس طریقے کے میمبران جو اپنی عرضیاں دے سکتے ہیں اور میمبروں کی درخواست دے سکتے ہیں اس میں کیا ہے جب میمبرشپ کھولی جاتی ہے نئی میمبرشپ تو اس میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے کیونکہ اپلیکیشن آتی ہیں پھر اس کی سکوٹی ہوتی ہے پھر اس کی بیک گراؤنڈ دیکھی جاتی ہے پھر جن لوگوں نے ان کو ریکمنٹ کیا وہ دیکھا جاتا ہے ریکمنٹ وہی کر سکتے ہیں جو ہمارے میمبران یہاں پہ ہیں پھر اس کے بعد ان کو بلائے جاتا ہے ان کا انٹرویو لیا جاتا ہے انٹرویو تو نہیں کہنگا لیکن ایک انٹریکشن ہوتا ہے ان کے ساتھ دیکھیں کہ ان کا کیا انٹریسٹ ہے ہے تو آپ آئی ہے ورنہ صرف میمبرشپ لے کے کوئی حاصل نہیں ہے تو ابھی تک ہم نے تقریبا ہمارے پاس بھی پڑی ہیں الیکشن سے پہلے تقریبا چھے سو لوگوں نے اپلائی کیا نئی میمبرشپ کے لیے تو اس کو فائنل کریں گے تو سال میں دو بار ایک بار ضرور میمبرشپ کھل جاتی ہے اس کے اندر اچھے لوگ آ جاتے ہیں اچھی تعداد آ جاتی ہے لیکن ہم لوگ اس بار سوڑے سا کوشش کریں گے کہ اچھے میمبران کو لیا جائے کل میمبر کتنے اب تک اب تک ہمارے پاس تقریبا چار ہزار میمبرز ہیں جن میں تین ہزار دوستو کے خلیب جو ہیں وہ ووٹرز ہیں کیونکہ ایسوسیٹ میمبر جو ہیں نا وہ ووٹ دینے کے حق دار نہیں ہیں تو اس طرح سے میمبر ہیں چار ہزار کے خلیب لیکن اس بار جو ٹرن آٹ ہوا وہ کافی کم ہوا تو جو لوگ ایسی ووٹنگ میں کاؤنٹنگ میں اپنے آپ کو پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ووٹ جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہیں بھی ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ پیپٹی سکسٹی پرٹن سیونٹی پرٹنز سے زیادہ ووٹنگ نہیں ہوتی ہے اور ہمیشہ ایسی ہی رہی ہے اس بار بھی ایسی ہی رہی ہے زیادہ فرق نہیں پڑا کیونکہ سب لوگ نکلنی پاتے ہیں کوئی کہیں جاتا ہے کوئی کہیں جاتا ہے کوئی ٹریولنگ میں ہوتا ہے کوئی ٹرانس فر ہو جاتے ہیں کوئی شفٹ ہو جاتے ہیں تو اس لئے لوگ یہ ہمیشہ ہوا ہے تو کوشش کرتے ہیں ہر ایک کو کانٹرٹ کرنے کی کچھ ایڈریس جو ہے وہ مل نہیں پاتے ہیں کچھ شفٹنگ ہو جاتی ہے ٹرانس ابھی بھی اس طرح کے کئی سو کیس تھے جہاں جو ہے وہ ہم لوگوں نے ڈسپیش کیا اور ان کو لیٹر نیم ملے یا باپس آگئے تین بڑے الیکشن ہوئے آپ کے خلاف سلمان خرشید صاحب شاکلو زمانساری صاحب عارف محمد خان صاحب ان تینوں میں سے کون سا الیکشن آپ کو زیادہ ٹف لگا دیکھیں الیکشن تو الیکشن ہی ہوتا ہے میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ الیکشن کو الیکشن کی طرح ہی دیا جائے لیکن کیا ہے کہ اس بار الیکشن کے اندر ٹف اس لئے تھا یہ الیکشن کیونکہ اس الیکشن کے اندر مجھے یہ لگا کہ جو اس کے اندر کچھ سب کی بات نہیں کر رہا کچھ لوگ جو الیکشن لڑ رہے تھے ان کے اندر ان کا رویہ بہت ہی خراب تھا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ خدا نہ کرے اگر یہ لوگ آ گئے اس طرح کے لوگوں نے آ کے انڈیا اسلامی کلچر سینٹر نہ تو ان کی کوئی بیک گراؤن نہ ہی ان کا کوئی وجود نہ ان کا سوسائیٹی میں کوئی رول نہ ان کا کونٹریبوشن ایک پیسے کا نہ ہی انہوں نے انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کے بارے میں کچھ بھلا سوچا نہ ان کا ایجنڈا تھا کہ وہ کیا کریں گے آ کے اس لئے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اگر یہ لوگ آئیں گے تو میرا خواہد سے انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کی جو شبی ہے وہ اس کو یہ ڈیمیج کریں گے اس کو نقصان پہنچائیں گے اس لئے میں دعا کر رہا تھا میں اپنے لئے تو یہ دعا نہیں کر رہا تھا کہ اللہ تعالی مجھے جیتا کے بھیجے وہ تو سب کرتے ہیں تو اللہ کی مہربانی ممبروں نے سب کیا لیکن اس کا مجھے بہت اس بارڈ ڈر تھا بہت ساری لوگ سراسہ آپ کے ساتھ تھے لگاتا ہے انہوں نے ہمارے کیامرے میں بھی ہمارے سٹوڈیو میں بھی اور جب بھی ملاقات ہوئی یہ کہا کہ ہم ایک سال پہلے دو سال پہلے تین سال پہلے سراسہ آپ کی ٹیم کا حصہ تھے لیکن اب ہاں الگ ہو گئے کیا وجہ تھی ان لوگوں کی جو آپ سے الگ ہو کر گئے گئے اور آپ کے بر خلاف کھڑے ہوئے ایسے تو کوئی تھا نہیں شروع سے مخالف سے وہ لوگ جنہوں نے الیکشن لڑا ممبران کی بات کر رہا ہوں ہاں ممبران جنہوں نے الیکشن لڑا اس کے علاوہ جو سپورٹرز تھے سپورٹر تو دیکھئے سپورٹر کے کچھ پتہ لگتا نہیں سپورٹرز کو لوگ غلط فہمی میں ڈال دیتے ہیں ابھی بھی ہم اتنی غلط فہمی پھیلائی گئی پورے ملک کے اندر لوگ کو یہ لگا ہے شاید ہم کوئی غلط کام کر رہا ہے انڈیس وائمی کلچر سنٹر میں کلپ کا نام دے دینا ہم نے جتنا اس کا لحاظ رکھا یہ ہم جانتے ہیں ہم نے اپنے ان بزروں کو جو ہے پوری عزت دیا ہے جنہوں نے اس کی بنیادیں ڈالیں جنہوں نے اس کے پر کام کیا آج جن کی ویسے انڈیس وائمی کلچر سنٹر کھڑا ہوا ہے ہم نے کبھی بھی اس کو جو ہے زخمی نہیں ہونے دیا یہ اللہ کا شکر ہے اور میں ہمیشہ اس بات کا پھر آپ کے سامنے بھی عہد لے رہا ہوں سب لوگ مجھے سن رہے ہیں سب لوگ سنیں گے سب لوگ دیکھیں گے میں اس بات کا پھر عہد لیتا ہوں کہ انڈیا اسلامی کلچر سنٹر انشاءاللہ مرتے دم تک اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا میں انشاءاللہ اپنے ٹیم کے ساتھ جو بھی اس کے ساتھ پورا پورا انصاف ہو سکتا وہ میں کروں گا میں آپ سے میڈیا کے ثرو اپنے ممبران سے ملک کے لوگوں سے اور پوری دنیا کے لوگوں سے اس بات کا وحدہ کرتا ہوں انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا تو یہ تھے آئی آئی سی سی یعنی انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کے صدر جو کہ چوتھی بار چوکا لگایا انہوں نے بطور صدر اور اس وقت قائم ہے اور وعدہ اس بات کا کر ہے کہ یہاں پہ سرسگیت سنٹر کھولے گا اس کی توسیح ہوگی اور باقی ملک کے دوسرے حصوں میں بھی سنٹر کی برانچز کھولیں گی تو آگے بہت سارا کام کرنا باقی ہے اور بہت سارے چیلنجز بھی باقی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر کتنے کامیاب اور کتنے کھرے اترتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ کچھ نئے مددوں کے ساتھ میں پھر حائزر ہوں گا تب تک کے لئے میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت خدا حافظ